قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بنوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرس التاسع عشرہ انیسوہ سبق رب الشرح لی صدری ویسر لی امری واخرل لقدتن باللسانی افقہو قولی ربی السر ولاتو السر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین جو سلوہت العربیہ کے دوسرے جوز کا انیسوہ سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں عمر آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اردو میں یا عربی میں بھی آپ کے سامنے جب بھی عین میم راہ اس کے بعد واؤ نظر آئے آپ کو تو یہ عمر ہوگا اور واؤ کے بغیر جو ہے یہ عمر ہوگا تو عمرن امرن امرن اور امرو امرا امرا تو امر جو ہے یہ ایک منصرف اسم ہے جبکہ امر جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے اور امر کو امر سے فرق کرنے کے لیے یہ واؤ ڈالی جاتی ہے رفع اور جر میں نصف میں نہیں ڈالی جاتی اس لیے کہ منصرف اسم جب نصف میں استعمال ہوتا ہے تو دو زبر کے ساتھ ایک علف کا اضافہ ہوتا ہے جبکہ خیر منصرف میں علف نہیں لگتا نصف میں تو وہاں پر آٹومیٹکلی پہچان ہو جاتی ہے لیکن رفع اور جر میں چونکہ پہچانا نہیں جا سکتا حرکات کے بغیر تو اس لیے امر اور امر میں فرق کرنے کے لیے جو ہے ایک واؤ ڈال دی جاتی ہے تو یہ امر ہے امر کہہ رہا ہے ارجو i hope i request ان تشتریہ لی حازل کتابہ من الحندی میں امید کرتا ہوں میں درخواست کرتا ہوں کہ تشتریہ ان آپ کا ان حروف میں سے ہے جو مزارے کو خفیف کرتے ہیں یا منصوب کرتے ہیں دونوں ٹرمنالوجز میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہم نے مزارے کے جو تغییرات پڑے ہیں اس میں نارمل مزارے مزارے خفیف اور مزارے اخف جبکہ اس کتاب میں یا گرامر کی دوسری کتابوں میں آپ کو جو مزارے کے تغییرات ملتے ہیں وہ مزارے مرفوع مزارے منصوب اور مزارے منزوم کے طور پر ملتے ہیں تو ان جو ہے ان حروف میں سے ہے جو مزارے کو خفیف یا منصوب کر دیتا ہے تو ان تشتریہ اصل میں تھا تشتری ٹھیک ہے تو تشتری جب یہ آپ کا ان کی وجہ سے نصب میں گیا یا خفیف ہوا تو پہلے جو سیخیں پانچ یعنی اشترا یشتری یشتری تشتری تشتری اشتری نشتری ان میں جو آخری حرف ہے اس پہ زبر آ جائے گی یعنی یا پر زبر آ جائے گی تو اس لیے یہ زبر آئی ہوئے ہیں ان تشتری لی حازل کتابہ من الحندی میں امید کرتا ہوں میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ کتاب انڈیا سے خرید لیں گے انداماں جب بھی تزہبو آپ جائیں گے ہنا کا وہاں فی اطلتی سیفی ہاں جی کونسی چھٹیوں میں گرمیوں کی چھٹیوں میں انہو باللغت الاردیتی وہ اردو زبان میں ہے یعنی کتاب جو ہے وہ اردو زبان میں ہے وما وجدتو ہو اور میں نے اس کو نہیں پایا فیلمکتباتی مکتبات میں ہونا یہاں میں نے اسے یہاں مکتبات میں نہیں پایا یعنی یہ ایک مقالمہ ہے جو عمر اور عیوب اس وقت بلکہ پورے سبق میں عمر اور عیوب کے درمیان یہ مقالمہ تو عمر جو ہے وہ اپنے ایک ساتھی عیوب سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں جب انڈیا جائیں گے تو وہاں سے میرے لیے یہ کتاب خرید لائیں گے یہ کتاب اردو زبان میں ہے اور میں نے اسے یہاں مکتبات میں نہیں پایا جی 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 ہمارے مکتبہ اسلامیہ بک سٹورز اس طریقے سے کر لیں سے یا مکتبہ مکتبہ لائبریری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر مکتبات سے مرادی یہ ہے کہ جو آپ کے بک سٹورز ہیں وہاں پر میں نے اسے نہیں پایا ایوبو ایوب غیرمون صرف اسم ہے انا آصفون وہ کہتا ہے مجھے افسوس ہے انی بے شک میں لن ازہبا یہ لن بھی ان حروف میں سے ہے جو مزارے کو خفید کرتے ہیں یا نصر میں لے جاتے ہیں انی لن ازہبا زہبا یزہبو یزہبو تزہبو تزہبو ازہبو اور نزہبو یہ جو پانچ پہلے سی ہیں ہماری گردان کے یاد کرنے کے ادبار سے پانچ سی گئے لام کلمہ جو یعنی آخری حرف ہوتا ہے فیل کا وہ زبر کے ساتھ شوکی آجاتا ہے تو انی لن ازہبا اور یہ لن جو ہے یہ مزارے کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو مزارے میں زوردار نفی اور مزارے کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کرتے تھے انی لن ازہبا الہنڈی میں انڈیا ہرگز نہیں جاؤں گا اور پھر نارملی آپ کہلیں کہ نفی کا مفہوم دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی وہ ہرگز نہیں لازمی ہر جگہ آپ اردو میں فٹنی کریں گے یعنی میں انڈیا نہیں جاؤں گا میں انڈیا نہیں جاؤں گا فی اطلاتی سیفی گرمیوں کی چھٹیوں میں اریدو ان ازہبا میں جانا چاہتا ہوں اریدو ان ازہبا میں جانا چاہتا ہوں الہ بغدادا بغداد لی ازورا یہ لام جو ہے یہ بھی ان حروف میں سے جو مزارے کو خفیف کرتے ہیں بلکہ میں نے آپ کو تفصیل اس کی بتائی تھی کہ اس لام کے بعد اصل میں ان جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے جس سے مزارے خفیف ہوتا ہے یہ لام تو آپ کا حرف جا رہا ہے لام تعلیل اسے کہا جاتا ہے پھر وجہ بتانے کے لئے استعمال ہوتا ہے زارہ یزورو زیارت کرنا ملنا یزورو تزورو تزورو ازورو ازورو سے ازورا ہو گیا انہوں نے حرکت چھوڑ دی خالی آپ کے لئے کہ آپ اسے کیسے پڑھتے ہیں تو لی ازورا خالی میں بغداد جانا چاہتا ہوں اپنے مامو سے ملنے کے لئے کون سے مامو اللہ ذی وہ جو یعملو کام کرتے ہیں فی سفارت الہندی انڈین ایمبیسی میں ہنا کا وہاں امر و اخواتو کا اور تمہارے بھائی الا یزہبونا اللہ الہندی کیا وہ انڈیا نہیں جائیں گے یا کیا وہ انڈیا نہیں جا رہے ایوب نعم یس جی ہاں ہم ایزن وہ بھی لیں یزہبو نہیں جائیں گے جو آنی اونہ اور اینہ والے سیخے ہوتے ہیں یزہبانی تزہبانی 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 یزہبونا تزہبونا تزہبینہ آنی اونہ اینہ یہ سیخے جب خفیف ہوتے ہیں یا منصوب ہوتے ہیں تو ان کا نونڈروپ ہو جاتا ہے لہذا یزہبونا سے لیں یزہبو وہ نہیں جائیں گے حاضر آمہ اس سال یریدونا این یبکو اصل میں تھا یبکونا اور ان کی وجہ سے یبکو یعنی سٹے کرنا یریدونا این یبکو بالمدینہ المنوراتی وہ مدینہ المنورہ میں رہنا چاہتے ہیں کیوں رہنا چاہتے ہیں لی احفظو حفظہ یحفظو یحفظونا لی احفظو یاد کرنے کے لیے حفظ کرنے کے لیے کیا القرآن الكریم قرآن کریم امر پھر سوال کرتا ہے وَأَخَوَا تُوْكَ اور تمہاری بہنیں یعنی اس کی خواہش ہے کہ کسی طرح کتاب جو ہے انڈیا سے آ جائے عیوب جو ہے وہ طلاع ہوا ہے کہ کتاب اس کی فیملی کے ذریعے نہیں آئے گی کہ ہنہ ایزن لائیں ازہبنا وہ بھی نہیں جائیں گی اِلَلْہِنْدِ فِي حَاظِهِ الْأُطْلَتِي ان چھوٹیوں میں انڈیا وہ بھی ان چھوٹیوں میں انڈیا نہیں جا رہی جو جمع مونس کے دوسری ہیں یزہبنا تزہبنا یہ انچینڈ رہتے ہیں نارمل مزارے بھی ایسے ہوتا ہے خفیب بھی ایسے ہوتا ہے اخف بھی ایسے ہوتا ہے تو ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو لائیں یزہبنا وہ نہیں جائیں گی نہیں جا رہی انڈیا یا جائیں گی بلکہ الان کے ساتھ مزارک کو مستقبل کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے فی حاضح ال اطلاتی ان چھٹیوں میں جردنا وہ چاہتی ہیں این یزہبنا جانا الہ مکہ تا مکہ اولا پہلے یعنی پہلے وہ مکہ جانا چاہتی ہیں کیوں جانا چاہتی ہیں لی یا تمرنا ایتامارا یا تمرو این میم را مادہ باب افتیال ایتامارا یا تمرو امرہ کرنا ٹھیک ہے لی یا تمرنا امرہ کرنے کے لئے ویبکینا ہنا کا شہرن اور وہ وہاں ایک مہینے رہیں گی اندہ خالتینا اپنی یا ہماری خالہ کے پاس سمہ پھر سیزہبنا الہ ریاضی وہ ریاض جائیں گی لی زیارتی امینا ہمارے چچا سے ملنے کے لئے کون چچا اللذی یعملو وہ جو کام کرتے ہیں فی آہدل مسارفی ہونا کا وہاں وہاں کے ایک بینک میں ٹھیک ہے نا یعنی ہنا کا وہاں فی آہدل مسارفی بینکوں کے ایک میں یعنی لفظی طرح یہ ہوگا یعنی ایک بینک میں کام کرتے ہیں امر اب ظاہر ہے ایوب بھی نہیں جارہا اس کے بھائی بھی نہیں جارہے اس کی بہنیں بھی نہیں جارہی تو امر پھر سوال کرتا ہے آتارفو اہدن کیا تم کسی کو جانتے ہو منت طلابی طلابہ میں سے منت طلاب الحنودی ہاں جی انڈین طلابہ میں سے یزہبو اللہ الہندی جو انڈیا جا رہا ہے فی حازہ الاتلاتی ان چھٹیوں میں سمیتو میں نے سنا ہے کہ انا طالبا ہندیاں کہ ایک انڈین طالب علم اسمو ہو خالدن جس کا نام خالد ہے سیزہبو الہندی قریبا وہ ان قریب انڈیا جائے گا ایوب نام جی ہاں انا عارفو ہو انا عارفو ہو میں اس کو جانتا ہوں ہوا سیزہبو فی الاسبوع المقبل ہوا یا سیزہبو وہ جائے گا فی الاسبوع المقبل آئندہ ہفتے ولیکن نہو لنی ارجیا رجا یرجیو لوٹنا ولیکن نہو لنی ارجیا لیکن وہ واپس نہیں آئے گا جائے گا تو صحیح لیکن واپس نہیں آئے گا امر پھر سوال کرتا ہے لیما کیوں جی ایوب لینہ مریض اس لیے کہ بیمار ہے وَسَيَبْقَافِ الْحِندِ لِلْعِلَاجِ اور وہ وہاں پر رہے گا سٹے کرے گا یعنی وہ انڈیا میں رہے گا لِلْعِلَاجِ علاج کے لیے اور ساتھ ہی پھر وہ سوال کرتا ہے ایوب کیا تم جعفر کو جانتے ہو کیا تم جعفر کو جانتے ہو امر نام ہاں ہاں عارف ہو میں اسے جانتا ہوں لَاكِنَّ هُو مِمْ بَاكِسْتَانَ لیکن وہ تو پاکستان سے ہے وہ تو پاکستان سے ہے ایوب يُمْكِنُ ہو اس کے لیے ممکن ہے کیا ممکن ہے کہ اَنْ يَشْتَرِيَ حَازَ الْكِتَابَ مِمْ بَاكِسْتَانَ ممکن ہے کیوں ممکن ہے فَإِنَّ فَإِنَّ الْكُتُبَ الْأُرْدِيَتَ کیونکہ اردو کتب موجود موجود ہیں فِلْ ہندی وَبَاكِسْتَانَ انڈیا اور پاکستان میں امر اشکر ایوب ایوب اشکر شکر اشکر تشکر اشکر اشکر میں شکر شکریہ دا کرتا ہوں کا تمہارا اشکر ایوب اے ایوب تمہارا شکریہ جزاک اللہ خیرن اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے سَعَذْحَبُ إِلَيْهِ الْآَنَ میں اب اس کے پاس جاؤں گا میں اب اس کی طرف جاؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوب وعلیکم السلام فی امان اللہ فِلْحَمْدُ اللہ عمر کا مسئلہ امیدہ حل ہو جائے گا بڑے خصوص انداز میں آپ کے سامنے یہ لیسن آیا ہے یعنی مزہ آتا ہے لیسن پڑھ کے کہ واقعی ان میں محنت ہوئی ہے اور جتنے بھی سیکھیں وہ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں وہ لیسن میں انہیں لگنا یعنی یہ بتاتی ہے بات یہ چیز بتاتی ہے کہ ڈاکر عبد الرحیم صاحب کا جو تجربہ ہے لیکن چالیس پینتالیس سال کا عربی زبان پڑھانے کا ایک تجربہ ہے ان کا جو بول رہا ہے اس کتاب کی سلطی ہے جی سبق کے بعد ہم ایکسسائزز کی طرف آتے ہیں پہلے ایکسسائز ہے عجب عن الاسئلت آتی آتی آنے والے سوالوں کا جواب دے پہلا سوال ہے شاہ صاحب اینہ یریدو ایوبو ان یزہبا فی اطلات السعیفی اینہ یریدو ایوبو این یزہبا ایوب کہاں جانا چاہتا ہے فی اطلات اس Woo Sales گرمیوں کی چھٹیوں میں جی ہوا یریدو ان یزہبا جی ہوا یریدو ان یزہبا الہ بغداد وہ بغداد جانا چاہتا ہے جی امیس اینہ یاملو خالوہو اینہ یاملو اینہ یاملو خالوہو اس کے مامو کہاں کام کرتے ہیں ہم جی ہوا یاملو ٹھیک ہے ہوا یاملو فی سفارت الہندی وہ انڈین ایمبیسی میں کام کرتے ہیں جی شبیر صاحب لیمازہ یریدو اخواتوہو این یبکو بالمدینہ المنوراتی اس کے بھائی مدینہ منورہ میں کیوں رہنا چاہتے ہیں یریدونا وہ چاہتے ہیں این یبکو رہنا کیوں لی احفظو جی گلزار صاحب لیمازہ تریدو اخواتوہو این یزہبنا الہ مکہ تا اس کی بہن مکہ کیوں جانا چاہتی ہیں جی ریدنا این یزہبنا جی ریدنا این یزہبنا الہ مکہ تا لیا تا مرنا لیا تا مرنا عمرہ کرنے کے لئے جی آسان سوال ہے عبدالزاق صاحب لیمازہ زیارتی من کس سے ملنے کے لیے یزہبنا الہ ریاضی وہ ریاض جائیں گی کس سے ملنے کے لیے وہ ریاض جائیں گی جی ماشاءاللہ ہنہ یزہبنا الہ ریاضی یہ جواب آیا ہے ہنہ یزہبنا الہ ریاضی لی زیارتی لی زیارتی امی امی ہنہ ماشاءاللہ وہ اپنی چچا امی ہنہ وہ اپنے چچا سے ملنے کے لیے تو دیکھیں آپ کو الحمدللہ کچھ عربی آگے تو آپ مختلف انداز سے جواب دے سکتے ہیں جملہ اسمیوں میں دے دیں جملہ فیلیوں میں دے دیں ٹھیک ہے اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے دے دیں جس طرح بھی دے دیں الحمدلہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہے جی باجز ہے صحیح ما یلی صحیح کرنے جو نیچے آ رہا ہے پہلا جملہ ہے جی یریدو امرن این یشتریہ کتابن فرنسیہ من الہندی کیوں شاہد صاحب کیا حالتی اس میں جی کتاب جو ہے وہ فرنچ نہیں ہے بلکہ اردو ہے تو کیا کہیں گے یریدو امرن این یشتریہ کتابن اردیتن ٹھیک ہے من الہندی جی جا فرن فی الہندی جا فر انڈیا میں ہے تو جا فرن فی الہندی جا فر انڈیا میں ہے جا فر انڈیا میں تو نہیں ہے جا فر کہیں اگر دیکھیں فی کو ہم یہاں پر رکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے جا فرن فی ال مدینہ دل منور آتی یہ کیسے پر چلا جی یہ ساری گفتو گوجو جو مدینہ منورہ میں ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ کورس جو ہے کہ مدینہ منورہ میں پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے مدینہ یوریبورس کا سلیورس ہے یہ اور زہر بات ہے مدینہ یوریبورس جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پڑھایا جائے گا اچھا تیسرا ہے شبیر صاحب لئیں یرجیا خالدن خالد واپس نہیں لوٹے گا لیاں نہ ہو یرید و ید روس طبعہ کیونکہ وہ ٹب پڑھنا چاہتا ہے اس وجہ سے نہیں لوٹے گا جی لی انہو مریضن اس لیے کہ وہ بیمار ہے ٹھیک ہے پڑھنا نہیں چاہتا وہ وہ علاج کرانے چاہتا ہے اس لیے وہاں پر جا رہا ہے ہم نے صحیح کرنا ہے اس کو جواب نہیں دینا اس کا ہم نے جملے کو صحیح کرنا ہے کہ لیں ارجی خالدن لی انہو مریضن جی تمرین ون سکسٹی عجیب عن الاسئلت الاتیاتی آنے والے سوالوں کا جواب دیں بن نفی نفی کے ساتھ مستعملن استعمال کرتے ہوئے لن جی گلزار صاحب جی سوال کیا گیا ہے کہ جی گرمیوں کے چھوٹیوں میں تو پہلے جواب دیں گے جی لا نہیں لن ازہبا میں نہیں جاؤں گا الہ بلدی اپنے ملک فی اطلتس صحیح فی گرمیوں کی چھوٹیوں میں سمپل لا لن ازہبا ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا جی عبدالرزاق صاحب آپ سے سوال ہے اتزہبونا الی الملعبی حازل مساء یا اخوانو اے بھائیو کیا تم اس شام پلے گراؤنڈ جاؤگے لا لن ازہبا لا لن ازہبا نہیں ہم نہیں جائیں گے ٹھیک ہوگیا کافی ہے نا شمیر صاحب لا لن ازہبا جی شاہ صاحب اے علی کیا تمہارے کلاس فیلو کل میوزیم جائیں گے لا لن ازہبا لا لن ازہبا پس کافی ہے لا لن ازہبا جی امیس اطلبونا قرط القدمی حازل مساء یا اخوانو اے بھائیو کیا تم اس شام فوٹبال کھیلوگے لا لن نل ازہبا لا لن نل ازہبا ہم نہیں کھیلیں گے کافی ہے جی شبیر صاحب ایرجی المدیرو من جدتا ایرجی المدیرو من جدتا غدن یا استاذ اے استاذ استاذ جی کیا پرنسپل صاحب یہ حروف الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آگے صفت آ رہی ہے العاتیاتا یعنی پہلے تو یہ ترکیبی سمجھنے والی ہے کہ تامل عدوات نفی العاتیہ کیا پڑھنا ہے اس پہ تا پڑھنا ہے کیوں مفہول ہے کس کا تامل کا تو عدوات کیا ہے اصل میں دیکھیں نا تامل کو ذرا سائٹ پہ کریں تو کنسٹرکشن بنتی ہے آپ کے پاس عدوات نفی نفی کے نفی کے عدوات یہ صرف ایک منٹ کے لیے بوٹ میں ہے تو بات ابھی کلیر ہو جائے گی انشاءاللہ دو منٹ میں ہو جائے گی جی ہمارے پاس کنسٹرکشن ہے مرقب اضافی کی عدوات نفی عدوات نفی نفی کے عدوات ٹھیک ہے مرقب اضافی اچھا اب اس عدوات کی میں صفت لانا چاہتا ہوں عدوات غیر آقل کی جمع ہے ادعات ان کی جمع ہے ٹھیک ہے غیر آقل کی جمع ہے غیر آقل کی جب صفت آتی ہے غیر آقل کی جمع کے لیے جب صفت آتی ہے تو واحد مونس آتی ہے نا تو لہٰذا وہ آئے گی ال آتیات ادوات نفی آتیات اس کو نا ذرا وہ بالکل کوئی وہ سادہ والا مرقب اضافی جس میں صفت کا استعمال ہے نا اس پر کرل کر کے کیاس کرنا ہے پھر بات سمجھ میں آ جائے گی مثلا کوئی کنسٹرکشن بولیں جس میں مرقب اضافی میں صفت کا استعمال ہے ہم کہتے ہیں استاد کا مہندی شاگر ذرا اردو میں دیکھیں نا اردوات استاد کا مہنتی شاگرد ہاں جی اس کے عربی کیا بنے گی صفت کو ہائٹ کریں استاد کا شاگرد آ گیا تلمیزل استاد کا مہنتی شاگرد نفی کے آنے والے ادوات اصلا میں نفی کے ادوات ہیں نا نفی کے آنے والے آنے والے صفت ادوات کی ہے سامنے کوئی کنسٹرکشن رکھیں گے تو بات کلیر ہوتی ہے کی اب صفت جو ہے وہ بھی نصبے جائے گی نا تو اس لیے ہم اسے نصبے پڑھ رہے ہیں کہ تامل تُو غور کر ادواتِ نَفِل آتی اتا ہاں جی کیا درجمہ پھر نفی کے آنے والے ادوات کلیر ہوگیا جی اب چلتے ہیں جی نفی کے ادوات یعنی وہ الفاظ جو نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اب کون کون سے ہوتے ہیں دیکھیں زہب تُو الہ سو کی امسی میں کل بازار گیا ما زہب تُو الہ سو کی امسی میں کل بازار نہیں گیا ماضی کو آپ نے منفی بنایا تھا تو ما لگا دیا تو ایک ما ادات النفی ہو گیا ٹھیک ہے ادات النفی نفی کا لفظ ازہب تُو الہ سو کی کلہ یومن میں ہر روز بازار جاتا ہوں لا ازہب تُو الہ سو کی کلہ یومن میں روزانہ بازار نہیں جاتا یہ لا بھی ایک ادات النفی ہو گیا تیسرے سیٹ میں سا ازہب الہ سو کی غدن میں کل بازار جاؤں گا لن ازہب الہ سو کی غدن میں کل بازار نہیں جاؤں گا ہرگز نہیں جاؤں گا تو لن بھی ایک ادات النفی ہو گیا تو نفی کے جو ادوات ہیں وہ کون کون سے آپ کے سامنے آگئے ما لا اور لن بس یہ انہوں نے کہا کہ ان پر غور کریں تو الحمدللہ ہم نے غور کر لیا اب اکرہ پڑھ الامثلت الاتیتہ آنے والی مثالوں کو پہلا جملہ جی لن ازہب الہ کریتی میں اپنے اپنے گاؤں نہیں جاؤں گا فی اطلت سیفی گرمیوں کی چھٹیوں میں حاز الامہ اس سال دوسرا جملہ انی متعبون میں تھکا ہوا ہوں انی متعبون میں تھکا ہوا ہوں جدا بہت زیادہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں فلن اخرجا خراجہ یخرجو یخرجو تخرجو تخرجو اخرجو نخرجو اخرجو سے اخرجا فلن اخرجا میں نہیں نکلوں گا باہر نہیں نکلوں گا من البیت اليوم گھر سے آج میں آج گھر سے باہر ہرگز نہیں نکلوں گا میں ہرگز نماز نہیں چھوڑوں گا قال المدرسو استاد بولا میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا لکم تمہیں بدخولی داخل ہونے کی بعد بد ادرسی سبق کے شروع ہونے کے بعد فی المستقبلی آئندہ مستقبل میں میں تمہیں سبق شروع ہونے کے بعد داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا لن احلکہ حلقہ یحلکو ٹھیک ہے؟ یعنی مونن لن احلکہ لہیتی آبادن میں اپنی داڑی ہرگز نہیں یعنی کبھی نہیں موننوں گا لن یرجی آبی مم مکہ تا قبل رمضانہ میرے والد رمضان سے پہلے مکہ سے نہیں آئیں گے ٹھیک؟ اب یہ نہیں کہنے میں ہی ہرگز آلا مفہوم آ گیا یعنی ایکسپریشن آپ کو بتا دے گا لن نشرب الخمرہ آبادن میں شراب میں شراب کبھی نہیں پیوں گا کالا اليہود علی موسیٰ علیہ السلام یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبرا ہم ایک ہی کھانے پہ سبر نہیں کریں گے کما جا فی سورة البقرہ جیسا کہ سورة البقرہ میں آیا اور آخری جملہ ہے قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لبس الحریرہ فی الدنیا جس نے دنیا میں ریشم پہنا من لبس الحریرہ فی الدنیا جس نے دنیا میں ریشم پہنا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ وہ آخرت میں اسے يَلْبَسَهُ وہ اسے آخرت میں ہرگز نہیں پہنے گا رواہ البخاری یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا اب آخری ایکسسائز ہے ادخل آپ نے داخل کرنا ہے لَنْ عَلَ الْأَفْعَالِ الْآَاتِيَةِ آنے والے افعال پر وَضْبِطْ عَوَاخِرَهَا اور ان کی آخری حرکات کو جو ہے وہ صحیح طرح سے پڑھنا ہے جی پہلا شاہ صاحب يَخْرُجُو لَنْ يَخْرُجَا جیو محس تَقْتُبِينَ لَنْ تَقْتُبِي جی شبیر صاحب يَشْرَبُونَ لَنْ يَشْرَبُو يَغْسِلْنَا جی لَنْ يَغْسِلْنَا جی عبدالرزاق صاحب اَدْخُلُو لَنْ اَدْخُلَا تَفْتَحْنَا شاہ صاحب لَنْ تَفْتَحْنَا تَعْقُلِي نَا لَنْ تَعْقُلِي جی تَجْلِسُ شبیر صاحب لَنْ تَجْلِسَا تو جو مزاری گردان کے پہلے پانس سیگھے ہم نے یاد کرنے کے ساب سے رکھے ہیں ان میں آخری کلمہ پہ زبر آ جائے گا آنی اونا اینہ والے سیگھوم کا نونڈراب ہو جائے گا اور جمع مونس کے دوسری کے انچینج رہیں گے الْقَلِمَاتُ الْجَدِيدَتُ آصفن افسوس کرنے والا سفارتن امبیسی آمن سال اس کی جمع آوامن ہندیون انڈین جمع ہنودن خمرن شراب جمع خمورن موجودن متعبن تھکا ہوا حریرن ریشم الدنیا الْآخرہ مستقبلن بدن شروع کرنا شروع یعنی آہدن ایک ابدا لَبِسَ يَلْبَسُ سَبَرَ يَسْبِرُ تَرَكَ يَتْرُكُ اَتَمَرَ يَعْتَمِرُ اور اُمْرَ تُن ریجل الحمدللہ ہماری ایک لیکچر میں انیس من سبق مکمل ہو گیا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بیس من سبق جو ہے وہ شروع کریں گے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ 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 انتا استغفروکا واتوبوئے لئے قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأُ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَعْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھنے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفحارشی بنگی موسیقی 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 موسیقی